ہم موجود ہیں ہریانہ کے کرنال میں جہاں پر ایک بڑی دکھدائی خبر ہے ایک 65 سال کے ایک وقتی نے بجرگ نے جو شمشان میں ہی گئے ہوئے تھے کرنال کے سیکٹر ساتھ کے رہنے والے ہیں اچھے پریوار کے رہنے والے بتائے جا رہے ہیں اور انہوں نے کیوں ہے جہر کھا لیا جس کے بعد جو ہے ان کے شو کو کرنال کے کلپنا چاولہ میڈیکل کولیج سرکاری ہسپیٹر میں لائے گیا جہاں پر ان کا پوسٹ باٹم کیا گیا اور اس میں جہاں جدگاری منجید جی ہمارے ساتھ موجود ہیں منجید جی کیا کہنا چاہیں گے شمشان میں گئے 65 برشیہ بجرگ نے آخر کار کیوں جو ہے جہر کھا لیا شمشان میں کچھ وجہ پتا چل پائے اور کیا نام تھا کہاں کے رہنے والے تھے نین کا نام جگرنات تھا اور یہ کرنال کے ہی رہنے والے تھے اور ہمارے کو یہ سوچنا ملی تھی کہ جہر کھا لیا اور ہم ہوگے گئے تھے اور وہ اس کے کاروائی کریا تھا کھایا کہا پر سر یہ ارجن گیٹسی پوری ہے اندر ہی کھایا تھا اندر تھا کاران پتا لگا نہیں کچھ نہیں پتا تو کیا کیا جار ہے سر جو بھی مناسب کاروائی ہو کری ہے کسی سنسکار تھا آہا سنسکار تھا لیکن یہ کلیر نیو سنسکار میں گئے تھے کہ نہیں کیا نام تھا یہ جگنات کیا کام کرتے تھے نہیں کوئی کام نہیں کرتے تھے مریض تھے تھوڑا سنسل سال جی جو بھی مناسب کاروائی ہو کری ہے کسی اخلاف کوئی معاملہ درج نہیں ہے ہاں پوسٹ مارا نہیں کوئی نوٹ بگرہ نہیں کھایا شمشان میں یہ جہر کھا لیا یہ لائیو تصویرے سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال پولیس جو ہے موقع پر پہنچی ہوئی ہے اور یہ لائیو تصویرے کرنال کے کلپنا چاولہ میڈیکل کولیج سرکاری ہسپیٹل کے پوسٹ مارا ہاؤس کی جیخ سکتے ہیں جہاں پر پولیس کے جو جانچ ادھیکاری ہیں وہ موقع پر پہنچے ہوئے ہیں اور پریوار کے لئے ایک جگنات بتایا جا رہا ہے جو سیکٹر ساتھ کے رہنے والے بتایا جا رہے ہیں اچھے خاصے پریوار کے رہنے والے بتایا جا رہے ہیں لیکن آخر کار مانسی طور پر کیوں پریشان تھے کیوں شمچان میں جھا کر جو ہے انہوں نے جہر کھا لیا اس بارے میں ابھی کچھ نہیں پتا چل پایا ہے ان کے شب کو جو ہے پوسٹ مارٹم کرائے جانے کے بعد پریجنوں کے سپورت کر دیا ہے وہی پریوار کے لوگ بھی اس بابہ جہاں جہاں کوئی جانکاری نہیں دے رہے تھے لیکن پولیس کے جو جانچ ادھیکاری ہے منجید سنگھ وہ موقع پر پہنچے ہوئے ہیں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے 65 سال کے ایک وقتی جو ارجون گیٹ شیپوری میں کسی کام سے گئے ہوئے تھے شاید کسی سنسکار میں گئے ہوئے تھے یہ ابھی کلیر نہیں ہو پایا لیکن وہاں پر جھا کر انہوں نے جہر کھا لیا جس کے بعد جب پولیس کی ٹیم ہے موقع پر پہنچی ہوئی ہے اور جو شخصے ہیں جو جن کے اوپر 55 سال بتائی جا رہی ہے ان کا سنسکار جو ہے اب تھوڑی دیر میں کرایا جائے گا لیکن سب سے بڑی ب بات ہے کہ شیپوری میں گئے ہوئے تھے شمسان میں گئے ہوئے تھے جہاں پر خود جہر کھا کر جو ہے انہوں نے آتمتیا کر لی جس کے بعد جو ان کے شب کو کرنال کے کلپڑا چاولہ میڈکل کولیجر سرکاری ہالسپیٹل کے اسی پوست مارٹم ہاؤس میں لیا گیا جہاں پر ان کا جو ہے پوست مارٹم ابھی کچھ دیر پہلے کرا کر جو شب ہے ان کا پریجنوں کے سپورد کر دیا لیکن آخر کار 65 ورشی ہے جو بجور گئے ہیں جگرنات جن کا نام بتایا جا رہا ہے س کہنا پریشان چل رہے تھے جس کے چلتے انہوں نے جو ہے شیپوری میں ہی جا کر شمسان میں ہی جا کر جو ہے جہر کھا لیا اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن پولیس جو ہے سبھی پہلیوں کو لے کر معاملے کی گہنتہ سے چانبین گھرتیوی نیجر آ رہی ہے کہ اگر کوئی اس کے پیچھے کوئی کارن نکلتے ہیں تو انہوں نے اسی طور پر کاروائی کی جائے گی لیکن پریوار کے لوگوں نے بتایا کہ کوئی ایسی کاروائی کسی کے خلاف انہوں نے دینے سے من کر دیا کیونکہ اس طرح کی کوئی بات ان کو بھی سمجھ بھی نہیں ہے یہ کیا آخر کار ان کے پریوار کے موکھیاں نے کیوں آخر کار جو ہے جہر کھا لیا اس بارے میں جو ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن اب پولیس نے ان کے شب کا پوست ماتم کر آکر جو شب ہے پریجنوں کے سپرد کر دیا اور ایک سو چوہتر کی کاروائی کر کے معاملہ درسکار آگی کے کاروائی شروع کر دیا ہماری آپ سبھی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جادہ